ہمارے درمیان اسٹیز پر تشریف فرما استاد مکرم اور علاقے کے معظم محترم علماء کرام سربراہان اور سامین کے راہ میں آپ سے دو باتیں آج کروں گا ایک ہے دفاع دین اور ایک ہے اشاعت دین دفاع دین اور اشاعت دین یہ کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کے سننے سے زیادہ عامل کی توفیہ بتا فرما دوستو بزرگو بھائیو مغلیہ دور میں خاتمے کے بعد اس اندوستان کی تاریخ کا جواب مطالع کریں گے آپ اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغلیہ دور کے خاتمے کے بعد یہاں افرنگیوں نے انگریزوں نے حکومت کی ہے اور ایسے نہیں حکومت کی ہے صرف حکومت ہی تک نہیں بلکہ ہمارے دین و ایمان کا اور ہماری شریعت کا جو ہماری شریعت ہے اس کے ساتھ کی چھیڑکانی میں کوشش کی ہے یہ وہ لوگا اکرام جو یہاں پر تشریف ضرمہ ہے ہر زمانے میں اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر کے مدارس اسلامیہ کی حفاظت اور دین اسلام کی تحقیق کے لیے جو قربانیہ بھی ہے آپ کو ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ سکھ کرے گا آپ کا دل من کو آ جائے گا میرے دوستوں بزرگوں ایک زمانہ تھا مغلیہ دور کا خاتمہ ہو رہا تھا مغلیہ دور کا خاتمہ ہو رہا تھا جلالدین اکبریہ کے بعد شاہ تھے ان کے مساہلین میں حوالیوں نے ان کو یہ یہ بار ان کے سامنے رکھ گئی کہ دین اسلام دین محمدی ایک ہزار سال کے لیے ہندوستان میں آیا تھا ایک ہزار مکمل ہوتا ہے اب ایک نیا دین پیش کلا جائے نیا دین لوگوں کو بتایا جائے چنانچہ اس دین کا نام دین الہی رکھا گیا میرے محترم محمد کو دوست ہو جب یہ بات اس وقت کے قطب عالم مجدی انکسانی وحمد اللہ علیہ کے بعد پہنچی جو پنجاب کے الانے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مجھے ایک کچھ ساری زیادتی برداشت ہو سکتی ہے لیکن دین اسلام کو میرے رہتے رکھتے تھی حدر پڑھلا جائے اور اس کو تقدیر دیا جائے قرآن کی چھیر کھانی کی جائے محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر انگوشت تمائی کی جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا میرے دوستوں بزرگوں شیخ بیرداشت سے بیغیتر اندرسانی رحمت اللہ علیہ وہ کنے سے آئے تھے اسی مداری سے اسلامیہ سے کشریف لائے تھے اسی مداری سے اسلامیہ کے فارغانین تھے جنہوں نے اسلام کی رفاظت کے لیے اپنی گردگ میں تو قدانیر کو منطور کیا لیکن اپنے نگروں کے سامنے اسلام کو مٹنا گوارہ نہیں کیا آن دوستوں کو مجھے اس واقعہ سے یہ بتانا ہے کہ ہنگستان کے مداری سے پر ایسا سنکت ایسی مصیبت ایسی آفر کام کچھ نہیں آئی آزادی کے بعد جیسی مصیبت اس کرونا کام میں آئی ہے کچھ لوگوں نے تو پہانہ چھوڑ دیا کچھے گاردانوں نے کچھے سرپرستوں نے اپنے بال بچہ کو کام کے لیے کنفکری میں پھیل دیا بیک گار کھانوں میں پھیل دیا سلائی گار کھانوں میں پھیل دیا دین سے میلے تفاتی کا یہ عالم چھوڑا ہے مرے دوستوں کو لیکن اللہ دمارک پتالہ کسیان کریمی دیکھئے کہ اب بھی مداری سے اسلام دیا کہ فوضہ جا بولا پر اکامرین اسلام کی حفاظت کے لیے اس مداری سے پچانے کے لیے تاوردان کو کوشش کر رہا ہے تانمندد کو کوشش کر رہا ہے حضرت مرکی صاحب رہتے ہیں دور میں پھر ان کا گاؤں میں رہا ہے کہ بچے ہمارے گاؤں کے کہ اس لائی کا یہ نہ چلا جائے کہیں پھر خانہ میں جا کر کے کام کرنے نہ نہ چاہے دیکھ سنے نہ لگ جائے میرے دوستوں و حضرت کو حفاظت کے دین کے لیے مداری سے اسلام دیا سب سے اہمیت کا حمل ہے اگر ہم نے اس کی حفاظت کہیں تو ہم تو کہیں امام نہیں ملے گا ہم تو مدار سے مبکم معلوم نہیں ملے گا ہم تو مداری سے نہیں ملے گا اور از بک جو ہم نے دوستوں اور حضرت کو امیر شلک کا انتقال ہوگی ہے اینی مداری سے اسلام دیا جمعیت دو نمرہ ہند کے صدر بنتے ہیں جمعیت دو نمرہ ہند کے سکرٹی بنتے ہیں اس کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری اب آپ کے کانے پر آ چکی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مال جتا ہوں کرے اور مدارسیم کی حفاظت کرے مدارس کی حفاظت کرے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہے اشارت دی اور دفاع دی دفاع دی کیا ہمارے دوستوں بزرگوں میں اس کو بتا رہا آپ کو سترہ سو اکتیس میں یہ ایک کھڑا کھڑا ہوا عیسائی مستان کے اندر کہ قرآن کریم کو صرف علماء کرام پر سکتے ہیں قرآن کریم کو صرف علماء کرام پر سکتے ہیں اب آپ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس بات بہت شاہ علیہ محدد احمد رحمت اللہ علیہ قربان جائیے انکزاب جنابی پر کہ انہوں نے ایک ہے انصد دی نفس ایک ہے انصد دی دی انہوں نے اس کو محسوس کیا اور اس دکھے دی کے دھاکے انصد دے نفس کی پروا نہیں کی اور اس پیدار میں کون پڑھے اور انہوں نے فالسی دبوں میں تب سے پہلے قرآن کریم کی تفصیل بھی ترکے لوگوں کو یہ پہلا کیا لوگوں کو یہ سبت کیا کہ قرآن کریم چیز کو علماء نہیں پڑھ سکتے ہیں تم کو بھی بڑھنے کی اجازت ہے تمہیں اس کو سینے سے لگا سکتے ہو تمہیں اس کو پڑھ سکتے ہو اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہو میرے دوستو بزرگو انہوں نے دفاع تیم کے کام کیا یہ کون تھے یہ اس اندوستان کے اندر مداری سے اسلامیہ کے پکا اور تحبت کا ذریعہ کے والے علماء اقرام کی مداری سے اسلامیہ کے فارعین تھے میرے دوستو بزرگو یہ نوجوان جو محلے کے نوجوان ہیں جو اپنے پیسے پر خرچ کر کے ہیں مکتب پر خرچ کرتے ہیں مکتب کے بچے پر خرچ کرتے ہیں مدرسین پر خرچ کرتے ہیں یہ لاکڈاؤن کا زمان چلا ہے جن کو کہاں مدد کی ضرورت پڑی ہے ان لوگوں نے مدد کی ہے کبھی راشت کا مدد کی ہے کبھی پیسے کا مدد کی ہے جیسی ضرورت پڑی ہے جیسی مدد کی ہے اللہ انہوں جوانوں کی قربانیوں کو تجول فرمائے اللہ ان کے حمد و حاصلہ کو قرم فرمائے اللہ ان کے روزی روزگان میں فرقہ قیدا فرمائے میرے دوستو بزرگو آپ کو یہ تاریخ میں معلوم ہونی چاہیے آپ کو یہ تاریخ میں معلوم ہونی چاہیے کہ میرے دوستو وہ ہندوستان کے اندر جب انگریز بستر دیا تھا انگریز یہاں آیا تھا تو ہندوستان کے مدارس کے ندام تعلیم کو دیکھا کہ کتنا اچھا کتنا نیرالہ آلہ اندہ نیرالہ ہے اس کے ساتھ ایک بڑا سائنٹیسٹ آیا تھا پروفیسر آیا تھا تعلیم کے مہر آدمی آیا تھا جسے دنیا لات مگالے کے نام سے جاتی ہیں پروفیسر دوستو بزرگو وہ لات مکالے کے لئے میں یہ بات آئی کہ مدارس کا نظام کتنا عالی نیرالہ اندہ ہے اس نظام کو کیسے بدل دیا جائے انگریزی حکومتی اس نے یہ بات رکھی کہ دیکھئے ہم ایسی نظام تعلیم ایسی پالیسیر آئیں گے جو یہ لوگ مدارس کو پڑھتے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے لباس و اعتبار سے کردار و گفتار کے اعتبار سے وہ ہندوستانی ہوں گے لیکن خیل و فکر کے اعتبار سے اقل و قیمات کے اعتبار سے وہ سب کے سب انگریزی ہوں گے انگریزی پرس پر ہوں گے انگریزی گمتار و طریقہ کے اقرام ہوں گے اس وقت کے اس وقت کے ولیہ کامل حضرت و اعتبار سے مانوت بھی علیہ الرحمن کی جان پر قربان جائیے انہوں نے جان پر ہتھیلی رکھ کر کے ہاتھ پر ہاتھ پر ہاتھی جان پر رکھ کر کے اس میدان میں کھو پڑھے اور کہاں کہ لات مکالے یہ پاس سنو لات مکالے یہ کام پھول کر کے سنو ہم یہ مدارس اسلامیہ کینڈر ایسی میدان تعلیم کو رائع کریں گے جو شکل و صورت کے اعتبار سے لباس و قیمات کے اعتبار سے وہ تو ہندوستانی ہوگا لیکن زیر و قیمات کے اعتبار سے وہ محمد حرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اُناب ہوگا میرے دوستوں بزرگو جب جب مدارس اسلامیہ پر سنگر کے بارن خطرات کے بارن مجلائے ہیں علمان قربانی آنی ہے جس کی حفاظت و سیانت کے ذنب داری قبول کی ہے حضرت مولا والی الرحمانی نور اللہ مرمدہ جو آپ دنیا سے جا چکے علیہ کے پیاروں ہو چکے ہیں اللہ ان کو ذریعہ رحمت فرمائے ابھی حضرت مولان ارکدا صاحب نے اس سے دوہ دار ایٹیس کی تو تعلیمی پالیسی آئی ہے ان کے خطرات کو آپ کے سامنے بیان کیا مدارس پر بارن کرنے کی شاجز چل رہی ہے مدارس پر بارن کرنے کی شاجز چل رہی ہے یہ کھروڑا کار رہی ہے یہ عالمی پہنمانے پر ان مدارس اسلامیوں کو تحر بارن کرنے کی شاجز چل رہی ہے ہم آپ لوگوں سے درخواست کریں گے متحب بارن کی شاجز کریں آپ اس کی حفاظت میں ان مدارس قبول کیے وہ لاکھ ساری سے لچیں لاکھ سریک پاریا کریں آپ اس کی حضانت کے لیے آپ اس کی سیانت کے لیے اپنے مال کو خرج کیجئے آپ اس کی ذمہ دارت کریں گے برنہ آپ کو کوئی قلمہ پکھانے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی نمات پکھانے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا آپ کو کوئی جنالت پکھانے والا نہیں ملے گا لیکن ابھی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ملتی تھے میرے دوستوں کی زم کو در فشانی نے تری قطروں کو قریہ کر دیا در فشانی نے تری قطروں کو قریہ کر دیا دل کو روش کر دیا و رکھو کو بینہ کر دیا جو نہ کھل پھراہ پر اوراک حادی بن گئے جو نہ پھر خود راہ پر اوراک حادی بن گئے کیا نورتی جس کے مرد کو مسیحہ کر دیا وحافر تاوانا الحمدللہ موسیقی